السلام علیکم ورحمت اللہ ترمیزی شریف کا یہ حدیث پاکے مہروانی کر کے گوھر سے سنیں حضرت عبوزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شکس حجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دوزان بیٹھے ہوئے بات کرنے سے کہلے دس مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اثر کی نماز کے بعد بھی دس مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے دس نیکے علیک دی جاتی ہے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں دس درجے بزند کر دیے جاتے ہیں پورے دن ہر ناغوار اور ناپسندی تچیز سے محفوظ رہتا ہے یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لئے پہرہ دری کا کام کر دیتے ہیں اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے حلاق نہ کر سکے گا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر قلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا سواہ ملتا ہے اور احصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بر وہی سواہ ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر جنبر ملتا ہے وہ کلمات یہ ہے ایک روایت میں یو ہی ویمیتوں کی جگہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اپنی ظلت و صفات میں اکیلے ہے کوئی ان کا شریک نہیں سارا ملوک دنیا و آخرت انہی کا ہے انہی کے ہاتھ میں تمام تربلائی ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لئے ہیں وہی زندہ کرتے ہیں وہی مارتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے موسیقی